سبسکرائب کر کے بین آئیکن پہ ضرور کلک کریں جزاک اللہ رکو میں جانا تو تاخیر کرنا جو ہے جائز نہیں ہے خاص مواقع پر ہر جگہ ایسا نہیں ہے بعض مواقع ہیں جہاں تاخیر سے کچھ نہیں ہوتا تو جہاں تاخیر کرنا ناجائز ہے وہاں نماز میں ایک رکن کے بقدر اگر تاخیر ہوگی تو وہ معتبر تاخیر سمجھی جائے گی اور وہ رکن ہے رکو اور سردے کی تین تسبیحات تو تین دفعہ سبحان ربی العالی یا تین دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے تو اتنی دیر میں پورا نماز کا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے تو علماء نے یہاں اشتہات کی ہے کیونکہ قرآن و حدیث اس بارے میں خاموش ہے کہ کتنی تاخیر سے سدہ سہوہ عجب ہوگا تو اس لئے علماء نے اشتہات کیا کہ نماز اتنی تاخیر کے نماز کا ایک پورا رکن ادا ہو سکتا ہو تو یہ معتبر تاخیر ہے تو نماز کا جو ایک پورا رکن ادا ہوتا ہے وہ تین دفعہ سبحان ربی العالی جب آپ اتمنان سے کہتے ہیں تو پورا ایک سجدے کا رکن ادا ہو جاتا ہے تین دفعہ سبحان ربی العظیم جب آپ کہتے ہیں تو رکو کا ایک پورا رکن ادا ہو جاتا ہے تو اس لئے کم از کم اتنی تاخیر اگر آپ نے کر لی کہ جتنی تاخیر میں آرام سے اتمنان سے تین دفعہ سبحان ربی العالی یا تین دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھا جا سکے تو پھر ایسی تاخیر سے سدہ سہوہ واجب ہو جائے باز کتابوں میں لکھا ہوئے تین دفعہ سبحان اللہ یہ غلط ہے اس لیے کہ فقہ نے لکھا ہے تین تسبیحات تو باز حضرات یہ سمجھے کہ اس سے سبحان اللہ مراد ہیں تو یاد رکھیں فقہ کی جو تین تسبیحات ہیں اس سے مراد نماز کی تسبیحات ہیں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العالی مزار و غال کے ساتھی رفاقت ہو